موسیقی آخر میں دعا کروائی گئی اور شورکہ میں لنگر تقریم کیا گیا سانگھڑ مرہوم سلیم جنیجو کے صاحبزاد زین اللہ بیدین کی رسم دستار بندی کی گئی رسم دستار بندی میں سابق ایمین نے روشنل دین جنیجو مہمانے خوش شریک ہوئے اس کے علاوہ فنکشنل لیگ رہنمائے علاقہ مکین سیاسی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی سانگھڑ کے نواہی علاقے چٹاریوں میں مرہوم سلیم جنیجو کے فرزند زین اللہ بیدین جنیجو کی رسم دستار بندی ادا کی گئی رسم دستار بندی میں مہمانے خوش سابق ایمین نے روشنل دین جنیجو گیاستل دین جنیجو کے علاوہ زہد علی امرانی خلیفہ نور محمد شاہ فنکشنل لیگ کے زلہ صدر گلام دستگیر فیصل خان زادہ مشتاق علی شاہ اور دیگر علاقہ معززین نے شرکت کی اس موقع پر مرہوم سلیم جنیجو کے احسال روح کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن پاک بھی پڑھا گیا سابق ایمین نے روشنل دین جنیجو نے دستار بندی کی رسم اپنے ہاتھوں سے شروع کی جبکہ بعد میں تمام اہمانوں نے اپنی اپنی باری پر پگ بانتے ہوئے رسم ادا کی رسم دستار بندی کے موقع پر سابق ایمین نے روشنل دین جنیجو نے نیک خواہشات کا اذخار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم سلیم جنیجو ہمارا سرمایہ تھا مگر انجانی موت ایکسیڈنٹ میں ہم سب سے ہمیشہ جدا ہو گیا یہ صدمہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا اس کے قبل روشنل دین جنیجو نے پیپس پارٹی کے رہنما سید ممتاز علی شاہ کی رہائشگاہ چائے پارٹی کی تقریب میں شرکت کی جہاں ان کا ترکار وحلانہ استقبال کیا گیا ڈی پیو ساہی وال فیلسل شہزاد نے کیتھولک چرچ پیٹری چرچ اے آر پی چرچ فری ٹاؤن کا وزر کیا دورانے وزر چرچ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی علات کا معاینہ کیا مزید سیکیورٹی پر معمور بلیس افسران املازمان کو ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ڈیوٹی ہر لمحہ لٹ ہو کر اور تمام سیکیورٹی امور کو مکمر رکھ کر سر انجان دی جائے ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد نے اس موقع پر کہا کہ کسی کو مذہبین منافقہ کھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی شرپسند ناثر کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نیٹا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جائے گی گستاخ رسول کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نیٹا جائے گا ملک پاکستان میں رہنے والے تمام اقلیوتوں کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے کسی شرپسند کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی بھی اقلیتی کمیونٹی جا ان کی عبادتگاہوں کو نقصان پہ جائے ساہی وال پولیس کی جانتے زلہ بھر کی تمام عبادتگاہوں کی حفاظت کے لیے پھول پرو سکیولٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ترجمان ساہی وال پولیس عمر کوٹ ایس ایچو سٹی اطالگاری کا ویڈیو وائرل کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بدنام کرنے کے لیے تاجر سودھ خور سے پیسہ مانگنے والی ویڈیو وائرل کی جس کی میں تردید کرتا ہوں عمر کوٹ تاجر دلیب کمار انسانی آبادی میں دیوالی کے تین ماہ پہلے کروڑوں روپے کے پٹاکہ سٹاک کر رہا تھا محلے والوں کی قائطوں پر پٹاکہ سٹاک کرنے کے منع پر وویلہ کر رہا ہے عمر کوٹ تین سال پہلے بھی تاجر دلیب کمار انسانی آبادی میں پٹاکہ سٹاک کیا تھا جس کی وجہ سے انہی کے گھر کو اچانک آگ لگ گئی تھی اور گھر جل کر راکھ اور لاکھوں پہ کا نقصان ہوا تھا عمر کوٹ تاجر دلیب کمار ویاج کا کاروبار بھی کرتا ہے مختلف شہریوں سے درخواستے تھانہ پر دی گئی ہیں کیس داخل ہونے سے بچنے کے لیے وابیلا کر کے کاروائی کی جائے عمر کوٹ تاجر دلیب کمار کے آٹا چکی اور گھر میں گیر قانونی پٹاکہ سٹاک کرنے پر محلے والوں کی ملیا ہوئی ایسے چو سٹی اطالہ گاری میاں چنو ڈی پیو کھانے وال کی ہدایت پر ایسے چو تھانہ تلمبہ چودری منور گجر کی زیرے نگرانی عبدالغفار ایسائی کی پولیس پارٹی کے ہمراہ منشیات پروشوں کے خلاف کاروائی تھانہ تلمبہ کی حدود پول سولہ ایٹ بی آر سے منشیات پروش رفاقت سکنا اٹالیس چودہ ایل جی چاوٹنی سے ایک ہزار چاس گرام چرس پرامت کر لی اور ملزم کے خلاف مقدمہ در کر لیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ایسے چو تلمبہ چودری منور گجر اور سیکیورٹین چارج چودری محمد بھوٹا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات پروشوں کے خلاف مزید گہرہ تنگ کر دیا ہے اور انشاءاللہ منشیات جیسا دھندہ کرنے والے جلد قانون کی گریفت میں ہوں گے شہریوں اور عوامی حلکوں نے پولیس تھانہ تلمبہ کی کاروائی کو سراحہ اور خوب تاریف کی